اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگ بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل ماہ سفر کے آخری منگل لاس پیوز وی آف ماہ سفر کے دن بعد مغربین کیا جانے والا بے انتہا مجارب ترین عرش الہی کو ہلا دینے والا سخت جلالی ترین وظیف و عمل صاحب الاسر والزمان جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارکہ سے لے کر آئے ہیں فرزند زہرہ یوسف زہرہ کا یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کیا آپ اس وظیف و عمل کو کریں گے تو آئندہ آنے والے سال تک آپ ہر بلا مسئبت پریشانی آفت ناگہانی بیماری دکھو مسائل سے دور رہیں گے خداوند مطال آپ کے جو بھی دشمن ہیں جو بھی آپ کو نہ حق ستانے والے ہیں آپ کے حق پر قبضہ کرنے والے ہیں آپ اگر مظلوم ہیں تو خداوند مطال آپ کے ہر دشمن کو زیر کر دے گا آپ کے دشمنوں کو زلیل و خوار و تباہ و برباد کر دے گا انہیں نہ کرنے پر مجبور کر دے گا خداوند مطال آپ کو بے پنہا رسک و روزی مثل بارش کے بوندوں کے عطا کر دے گا آپ کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے گا آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور آپ کے ناممکن و بگڑے ہوئے کاموں کو حق صاحب الاسر و الزمان کے صدقے میں بنا دے گا بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ ہے کہ آج بعد نماز مغربین آپ کو جب بھی فرصت کے لمحات بلیں نصف شب تک آپ باوضوں ہوں اور باوضوں ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ گئے اس کا حدیہ زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے پھر آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے محمد اور عالم حمد پر اول و آخیر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز ضرورت بھیجنے کے درمیان میں پیشانی کو سشدگاہ پر رکھ کر سو مرتبہ ہنڈر ٹائمز ایک تسبیر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنی ہیں اور وہ ذکر ہے اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیر ہنڈر ٹائمز سو مرتبہ حالت سہیتہ میں تلاوت کرنے کے بعد روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خداوند مطال کو زمانے کے امام کے حق واسطہ دے کر اپنی حاجوات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے اور اس کو روزی میں بے پنہ برکت اور وسعت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ خداوند مطال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا اور انہیں اس قدر عطا کرے گا اس قدر عطا کرے گا کہ مومنین کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی اور خداوند مطال ان کی دنیا آخرت کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور ہزاروں نیکی ان کے نامیں آمال میں لکھ دے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائیں